اسلام علیکم ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے چٹ پٹی چٹکارے دار بہت ہی یونیک بہت ہی مزے تاسی وائرل ٹومیٹو چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اس کے لئے ہمیں کیا انگریڈینس چاہیے تین ہمیں چاہیے ٹومیٹو کورینڈر ایک لیمن ایک گرین چلی اور ہمیں نو سے دس چاہیے لیسن کی کر لیا اور دیکھئے ہم نے جو ٹومیٹو لیے ہیں ہم نے ساری چیزوں کو واش کر لیا تھا پہلے ہی اب یہ جو ہم نے ٹومیٹو لیے ہیں نا تینوں ہمیں اس طرح سے کٹ کرنے ہیں پہلے ہم اس کا نا یہ بیکار سا پارٹ نکال دیں گے ٹومیٹوز کا اور ہمیں دو پیسز میں ہی اسے صرف کٹ کرنا ہے دیکھئے کچھ اس طرح سے دو پیسز میں ہی ہم اسے کٹ کر لیں گے اور یہ چٹنی اتنی سمپل ہے اتنی آسان ہے اگر آپ کا من نہ ہونا کہ ہم کوئی سبزی بنائیں یا کوئی ڈش بنائیں ہم تو آپ یہ جھٹ پٹ سے یہ چٹنی ٹومیٹو چٹنی بنا کر گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں یہ روٹی سے پرارٹی سے ہر چیز سے اچھی لگتی ہے تو دیکھئے اسے بنانے کے لئے کوئی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بس ہم نے ایک لوہی کا توا لیا ہے اور اس کو ہم آئل سے کر لیں گے گریس اور اس طرح سے سارے ٹومیٹوز کو ہم لگا دیں گے بیسیکلی ہمیں ٹومیٹوز کو جو ہے نا اس کو سوفٹ کرنا ہے اور ہلکا ہلکا سا جیسے کہ بھن جاتا ہے نا ٹومیٹو ہلکا سا براؤنیس سا ہو جاتا ہے اوپر اوپر سے بس ویسا کرنا ہے یہ نرم ہو جائے تو اوپر کا جو اس کا چھلکا ہوتا ہے نا وہ اتر جائے اور دیکھئے لسن بھی ہم نے ڈال دیا ہے بیچ میں ہی اور ہمیں گیس کی جو فلیم ہے وہ سم پر رکھنی ہے اور سم پر ہی ہمیں اسے سوفٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم آگ کو تیز کرنے تو ٹومیٹوز اور جو گارلک ہے وہ جل جائے گا تو دیکھئے اس طرح سے ہم الٹ پلٹ کرنا اس کو ہم پکاتے جائیں گے تب تک اس کا چھلکا سوفٹ نہیں ہو جاتا اتنا ہمیں پکانا ہے کہ اس کا چھلکا نہ اترنے لگے ٹومیٹوز پیسے اور بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم یہ چھٹنی بناتے ہیں لیکن اس پیسے جو چھلکا ہے وہ اترتا نہیں ہے اس کا بھی میں آپ کو ایک بتاؤں گی ٹپ بتاؤں گی تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے جیسے ہی طوے میں یہ ٹومیٹوز ڈالے تو اوپر سے ہلکا سا آپ نمک اس پر سپرنکل کر دیں تو اور کسی چیز سے اسے ڈھک دیں تو آرام سے اور میڈیوم سلو فلیم پر پکائیں گے جانا تو اس کا چھلکا ایزلی اتر جائے گا جیسے کہ یہ اتر رہا ہے genetics ہمیں اس کا چلکہ اتنا لیں گے سارے ٹیمیٹوز ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور گارلک ہم اسی پلایٹ میں نکال لیں گے تو دیکھئے ہم نے سارے ٹیمیٹوز کو نکال لیا ہے اور گارلک بھی ہم نے نکال لیا ہے اسی پلیٹ میں اب چلیے دیکھئے ہم کیا کرتے ہیں اس وکسر کی مدد سے ہم اس کو پریس کر کر کے اس طرح سے مطلب پورا اس کا کچومر بنا لینا ہے ہمیں جیسے کہ بلکل آپ چاہیں تو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں یہ تھنڈے ہو جائیں تو آپ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے نا تھوڑے تھوڑے سے چنگ سے اس کے ٹومیٹوز کے آتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہے یہ چٹنی اور دیکھیں آپ اس کے ساتھ ہی جو چھل کے تھوڑے بہت رہ جائیں وہ اسی ٹائم آپ اتال لیں اور دیکھیں میں نے گارلک اور ٹومیٹوز کو اس میں کر لیا تھا باول میں ٹرانسفر ایک میں نے انیون لی تھی چھوٹے سائز کی سمال سائز کی ایک گرین چلی لی تھی کوریانڈر ایک لیمن تو دیکھیں پہلے ہم ڈالیں گے اپنی ٹومیٹوز اور گارلک میں ایک انیون اور چوبڈ اور ایک گرین چلی اور کوریانڈر اور اس میں میں دیکھیں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون لیمن سوری لیمن نہیں ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالا ہم نے اور دیکھیں یہاں پر میں نے جو ریڈ چلی ڈالی ہے نا وہ نورمل ریڈ چلی نہیں ہے کشمیری ریڈ چلی ہے صرف کلر کے لیے ڈالی ہے آپ چاہیں تو وہ والی بھی اپ تیخہ پسند کرتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک لیمن میں نے اس میں سکویز کر دیا تھا اور ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور دیکھیں آپ جب یہ ریڈ چلی ڈالیں گی نا کشمیری ریڈ چلی تو اس کا کلر بہت پرفیکس آ جاتا ہے ریڈ ریڈ سا تو یہ اور بھی مزیدار لگتی ہے اور یہ اتنی تیکی نہیں ہوتی ہے یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اس کا فلیور اور چٹنیوں سے بلکل الگ ہے اور دیکھیں مزیدار سی ہماری ٹیمیٹو چٹنی بن کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی سمپل انگریڈنس کے ساتھ اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں پسند آتی ہیں مزیدار لگتی ہیں آپ اسے انجوائے کرتے ہیں تو میری چنل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں